وہ جس نے انوارِ مصطفیٰ سے اجالہ بخشا چھتیس گڑھ کو اسی کا چرچہ اسی کی باتیں یہاں وہاں اور کو بکو ہے نو نومبر سن عیسوی دو ہزار پندرہ کو ہم شبیح مفتی عظم امین شریعت حضرت علامہ سبتین رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کی خبر جب حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ تک پہنچی تو آپ نے متحدہ عرب امارات کے تبلیغی دورے کو ملتوی فرما دیا اور ہندوستان واپس آگئے خضور امین شریعت علیہ الرحمہ گیارہ نومبر بروزِ بدھ سن عیسوی دو ہزار پندرہ کو کانکر ٹولا بریلی شریف میں اپنے آبائی مکام کے سامنے سپرد خاک کیے گئے آپ کی نماز جنازہ کی امامت خضور تاج الشریعہ نے فرمائی اور آپ کی شان میں منکبت لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا چھوڑ کر آپ سارا جہاں چل دیئے چھوڑ کر آپ سارا جہاں چل دیئے اے امین شریعت کہاں چل دیئے دے کے ہستی کا اپنی نشاں چل دیئے سب کی منزل جہاں ہے وہاں چل دیئے آئی اب خضور امین شریعت کا ایک ایمان افروز خطاب سمات فرمائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں ٹریک نمبر ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علیہ وسلم على النبی یا ایہ لزین آمنون صلی علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علیہ وسلم نبینا وشبینا وعالی محمد نبی مالی انجول ویکرہ آلہی وباری مسلم سبان ربک رب لیزت عما يسکون والسلام علیہ وسلم والحمد للہ رب علیہ وسلم الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغطره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات عاملنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ رہده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا حبوده ورسوله قال اللہ تعالی في كلامه القديم والقرآن العزیم فأقوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما رسل لاک الا رحمة للعالمين صدق الله العلی العزیم وصدق رسوله النبی القرین بأن نحن على ذلك من الشهد الى الشاكرین والحمد للعالمين سب سے پہلے ہماراب اپنے آقا و مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ التحییت و سنہ کی بارگاہی بے کس پناہ میں بس عدد و احترام حدیعی درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علیہ السینہ و 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 مولانا محمدی مالی جب دوری فرم و علیہ و باری برسلی ایک بار اور دروشی فریدی اللہم صلی علیہ السینہ و 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 عل آغازِ گفتگو سے پہلے امامِ رسول اللہ تعالیٰ حضرت حاضرِ بریدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناعت کے چند اشار پیش کرنا زہیزت و اطلائی محمد زہیزت و اطلائی محمد کہے یرش حق زیر پائی محمد مکار شنکا حلق پر شنکا مکار شنکا حلق پر شنکا ملک خادمانی سرائی محمد ملک کہتے ہیں فرشتے خادم کی معنی تو آپ جانتے ہیں دربان نوکر ملک جو ہیں فرشتے وہ میرے آقا مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے دربان خادم آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدہ جبریل علیہ السلام جو معلم الملکو تھے فرشتوں کے استاد اور فرشتوں وہ بھی سب سے زیادہ عزت و عزمت والے لیکن وہ بھی بغیر اجازت سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے اور عالم یہ ہے کہ آج بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو سلامی کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ والا بتائیے ستر ہزار سباہ اور ستر ہزار شام اتنی بڑی جماعت ہے کتنا بڑا گروہ ہے لیکن جو ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں انہیں پھر حاضری نصیب نہیں ہوتی اسی داندادہ کیجئے کہ فرشتے کتنے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ سب کے سب سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دربان ہیں خادم ہیں اسی قولات فرماتے ہیں کہ ملک خادمانے سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضای محمد خدا چاہتا ہے رضای محمد اجابت کا سہرہ انہیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا اے محمد دلن بن کے نکلی دعا اے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہے رب صلیم صدای محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشی پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خیزنا و نرینا و شفینا مولانا محمد کیسا پیارا نام ہے آقا کا ایسے تو بہت سے نام ہیں لیکن نام پاک مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چمکتا دمکتا پیارا نام کہ آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں آسمانوں پر آپ کا نام احمد اور زمین پر میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان کتنی عرف وعالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعریف فرمایا اپنی پہچان فرمائی پہچان کرائی تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اپنے پیارے محبوب کا تعریف کرائی اور پہچان کرائی تو فرما دیا کہ امار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر سبان اللہ سبان اللہ عالم کتنے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ عالم دنیا ہے عالم آخرت ہے لیکن عالم ناسوت عالم لہوت اور نہ جانے کتنے عالم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کا پالنے والا ہے عالم کسے کہتے ہیں اللہ کی سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ملاخلہ زمین آسمان چاند سورس ستارے دریا پہاڑ آفشار سہرہ آبادیاں انسان حیوان نباتات جمادات سب عالم ملاخلہ زمینی مخلوق یا آتمانی مخلوق وہ سب عالم تو اللہ تبارک و تعالی کس کا رب نہیں ابھی سب کا رب وہی ہے سب کا پالنے والا وہی ہے زمین کی مخلوق کو پالتا ہے تو وہی پالتا ہے آسمان کی مخلوق کو پالنے والا ہے تو وہی ہے کیا اس کے سوا کو پالنے والا ہے ایسا تصور اور معمولی سے خیال بھی دل میں لانا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پالنے والا ہے یہ کوہ اللہ پالنے والا ہے اور تمام عالموں کا پالنے والا ہے ایک عالم کا نہیں تمام عالموں کا پالنے والا ہے یا پہاڑ پر اپنے والا پودا ہو اس کو بھی وہی پال رہا ہے اس کو بھی وہی غزہ دے رہا ہے اور زمین کی تہہ میں سمندر کی تہہ میں رہنے والی مشلیاں ہوں ان کو بھی غذا وہی پہنچا رہا ہے اور زمین کے اوپر چلنے والوں کے لیے تو اللہ نے خود حرمایا کہ مما من دابت اللہ علی اللہ رسوہا زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کا رزق جو ہے اللہ کی ذمہ کرم پر نمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے مقلوب کی روزی اور رزق کا معاملہ جو ہے اپنے ذمہ کرم پر سب کو رزق رزق دینے والا موڑقا اب یہ اور بات ہے کہ وہ کسی کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے یہ تو اس کی مسئلہ تھی وہی جانتا ہے جس کو دیتا ہے تو اس نہ دیتا ہے مثل مشہور ہے بچھر پر پھار کے دیتا ہے اللہ اجی ارزق مہین شاہر پہ غیر حساب جیسے روزی دیتا ہے تو بغیر حساب صرف سے دیتا ہے اور جیسے دیتا ہے نفی طلی دیتا ہے یہ تو اس کی مسئلہ تھی ہیں وہی لائیتا ہے کم مالو ہوا کہ سب کو پالنے والا کون ہے رب تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور آپ کے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ امار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا جا تو کیا بات سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس جس کا رب پالنے والا ہے اور جس جس کا کیا سب کا پالنے والا ہے تو جب سب کا پالنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کی پیارے محبوب ان سب کے لیے رحمت ہے ان سب کے لیے رحمت ہے چاہے وہ زمین کی مقلوق ہو یا آسمان کی مقلوق ہو پہاڑوں پر رہنے والی مقلوق ہو سمندر کی ستہ میں رہنے والی مقلوق ہو مشرق میں رہنے والے ہوں مغرب میں رہنے والے ہوں شمال میں رہنے والے ہوں جنوب میں رہنے والے ہوں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں کسی ملک و ملت کے لوگ ہوں کہیں بھی بستے ہوں کہیں بھی رہتے ہوں ان سب کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے رحمت ہے اور آپ کی رحمت جو ہے رحمت عامہ ہے رحمت تامہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں سب کے لیے رحمت ہے آپ جس طرح مردوں کے لیے رحمت ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے رحمت ہے جس طرح انسانوں کے لیے رحمت ہیں ویسے ہی جانوروں کے لیے رحمت ہے جس طرح چوپاؤں کے لیے رحمت ہیں ویسے ہی پرندوں کے لیے رحمت ہے جس طرح زمین کی مخلوق کے لیے رحمت ہے ویسے ہی آتمان کی مخلوق کے لیے رحمت ہے غرض یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ کی رحمت کے سائے میں پڑھ رہی ہے جس طرح رب کی ربوبیت کے سائے میں مخلوق پڑھ رہی ہے اسی طرح اللہ کے پیارے رسول آقا و مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کا رحمت کا سائے جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور تمام عالم جو ہے نظام ان کی رحمت کے سائے پڑھ رہا ہے دروش شریف پڑھ یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین مادل نجود والکلم و علیہ الکرامی اجمعین اور یہ سارا جہان جو روشن نظر آ رہا ہے یہ سارا جہان جو آپ کو روشن نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب بیرے اور آقے آقے آقا مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام پاک کی برکت ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ جہان روشن ہے جمال محمد یہ جہان روشن ہے جمال محمد دروش شریف پڑھئی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مادل نجود والکرم و علیہ الکرامی اجمعین ترکار کی رحمت کسی رحمت ہے کہ اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے غیروں کے لئے بھی رحمت ہے جو آپ کو مانتے ہیں ان کے لئے بھی رحمت ہے جو نہیں مانتے ہیں منکر ہیں وہ بھی آپ کی رحمت سے خالی نہیں ان کو بھی ہے اللہ کے پیائے رسول کی رحمت شامل ایسی رحمت اب اللہ سوچئے کہ ایسے رحمت والے آقا ایسے رحمت والے آقا ایسے مہربان آقا کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی واضح سن صاحب کیسی واضح وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا اور یہ آیت کریمہ جو ہے سرکار کی ملاد پاک کا ثبوت بھی بھئی سرکار کی ملاد پاک بیان ہوتی ہے گیار بار بھی شریف میں آپ ملاد پر ہوتے ہیں تو سرکار کی فیدائش کا ذکر ہوتا ہے سرکار کی فیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں یہی تو فرمایا گیا ہے کہ لقد جاکم تمہارے پاس ایک رسول جو شیف لائے لقد جاکم رسولم من انفسکم جو تمہیں میں سے ہیں عزیزن علیہ مانتم کہ ان کا پر تمہارا مشقت میں پڑھنا انتہائی گرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کہ ایسی آقا کی رحمت ہے کہ فرمایا گیا کہ ان کا تمہارا مشقت میں پڑھنا مسیبت میں پڑھنا ان پر گرا ہے حریصن علیکم بالمومن روح فررحیم اور تمہارے انتہائے مسلمانوں کے دبے انتہائے چاہنے والے کمال مہربان اور کمال مہربان اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کے لئے رحمت ہے لیکن آپ کی مہربانیاں جو ہیں آپ کی رحمت خاصتہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے ہیں ترہا سوچو اور غور کرو کہ ایسے چاہنے والے آقا ایسی رحمت والے آقا ان کو ہم فراموش کر دیں اور ان کے احکام سے ہم سرطابی کریں تو یہ کتنی بڑی ندابی کی بات ہے کتنی بڑی سنہ سمجھی کی بات ہے اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رحمت عامہ ہے سب کے لئے آپ باعث رحمت ہیں لیکن وبل مومین روح فرحیم فرما کر قرآن نے واضح فرما دیا کہ سرکار جو ہیں مہربان ہیں اور کمال مہربان ہیں کس پر مسلمانوں پر مومین ہیں سبحان اللہ کیسے مہربان کہ ایک مرتبہ حضرت جیبریلہ حمین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حضر آئے اور عرض کر لگے کہ یا رسول اللہ میں نے فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا آپ نے فرمایا اور فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا نبیوں کے نام لیتے رہے اور گناتے رہے سبحان صاحب کے فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا فلا نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اور یہ سب کہنے کے بعد حضرت جیبریلہ امین خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے کیونکہ مزار شناز تھے کہ اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بے انتہا پیاری ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ سرکار میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو سرکار مسترب ہو جائیں گے بے چین ہو جائیں گے یہاں آ کر مہر سکود لگ جاتی ہے حضرت جیبریل علیہ السلام و تسلیم کی زبان پر لیکن اللہ کی پیائے رسول منتظر ہیں فرماتے ہیں کہ اور اور کس کو دیکھا جب سرکار نے بار بار فرمایا تو مجبور انہوں نے عرض کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے آپ کی امت بھی جہنم میں دیکھا ہے حضرت جیبریل امین یہ کہہ کر صدرہ کی طرف منتقل ہو گئے جو ان کا مقام ہے آسنانوں پر اور ادھر عالم یہ ہوا کہ اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں مدانی مدینہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی پہاڑ میں جا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں مسترب اور بیچین ہو رہے ہیں بلک بلک کر رو رہے ہیں اب عالم یہ ہے جو صحابہ اکرام سن صاحب چاہنے والے رسول اللہ کہ ان کا تو عالم یہ تھا ان کا تو عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنہ اور عارضو یہ تھی کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے رہیں ان کی سنجدہ آداؤں کو ملاحظہ کرتے رہیں ان کی پیاری باتیں سنتے رہیں ان کی تو سب سے بڑی عارضو اور تمنہ یہی ہوئی سب سے بڑی عارضو اور تمنہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی صحبت ہمیں ملتی رہے سرکار کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا رہے اور کیسے خوش قسمت ہے وہ لو کہ جنہوں نے اللہ کی پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی صحابی وہی تو کلاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تنسا اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی ورنہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا دیکھنے کو تو ابو جہل ابو لہب نے بھی دیکھا تھا دیکھنے تو آتبار نے بھی دیکھا تھا اور دوسرے کفار و مشکین میں بھی دیکھا تھا لیکن صحابہ کا عالم یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے سرکار کی خدمتیں انہوں کی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رو کر ان کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اس بنا پر ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اتنا ملند ہے کہ انہوں دنیا بھر کے تمام اولیاء اکرام بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو لیکن سرکاریں سرکار کے صحابہ کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ اعزام انہیں حاصل ہوا یہ عزت انہیں ملی ہے تو صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ رسول اللہ کی انہوں نے زیمان کی زیارت کی ہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے دنیا شریف وڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں عاشقوں کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک لمحہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار کی زیارت ہمیں ہوتی رہے سرکار کی بارگاہ میں حاصل رہتے ان کی پیاری باتیں سنتے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے انہوں نے اگر فرمایا سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو انہوں نے نمازیں قائم اور ایسی نماز پڑھی ایسی نماز پڑھی کہ آج ان کی نمازیں جو ہیں مثالی ایسی درکتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا نماز پڑھنے والا ہو کہ جیسی صحابہ نے نمازیں پڑھیں جیسی صحابہ نے نمازیں پڑھیں سرکار نے اگر فرمایا کہ روزے رکھو تو انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دی سرکار نے فرمایا کہ زکاة دو جیسے جیسے حکم علائی آتا گیا وقتاً فوقتاً سن صاحب کبھی نماز کا حکم آیا کبھی روزے کا حکم آیا کبھی حج کا حکم آیا کبھی زکاة کا حکم آیا وہی کے شکل میں حضرت جیبریلی امین لے کر حاضر ہوتے اور سرکار اللہ کے ان سعقاؤں کے حکموں کو اللہ کے پیغامات کو سرکار کی زبان سے صحابہ تک پہنچتا اور صحابہ اس پر فولن عمل کر لیتے فولن عمل کر لیتے تاجم ہوگا آپ کو کہ وہ مدینہ وہ مکہ کہ جہاں آلن یہ تھا شراب لوشی کا کہ لوگ رات دن شراب کے نشے میں دھود رہا کرتے شرابیں گھروں میں کھیچا کرتے تھے بڑے بڑے مٹکے ان کے بھرے رہتے تھے شرابوں سے اس قدر شراب پینے والے زمانہ جاہلیت میں اتنا شراب پینے والے اور زمانہ جاہلیت کے بعد بھی بہت سے مسلمان جب تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے عزت انہوں نے بھی شراب پی شراب پی لیکن جہاں شراب کے سنزدہ حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا ہے کہ آج شراب حرام ہے اس دن سے لوگوں نے ایسے کان پکڑے ایسی توبہ کی کہ پھر جناب شراب کی ایک گون کسی کی گھر میں باقی لے رہی بڑے بڑے مٹکے اندھا دیئے گئے گھڑوں میں شراب ہے وہ اندھا دی گئی جس کیاں شراب تھی سب کو بہا دیا گیا اور مدینہ کی نالیوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا گلیوں میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پانی بہ رہا سلاب کے زمانے پانی بہ رہا ہو اس طریقے سے شراب بہ رہے گئے لگی اور اللہ کے پیائے رسول کی چاہنے والوں نے اس خکم اس کو مانتے ایسا مانا ایسا مانا کہ پھر کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ خطر شراب جو ہے ان اللہ کے بندوں کی زمانوں تک گیا ہو معلوم ہوتا کہ اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاہنے والے تھے ایسے عاشقان رسول تھی جب ایسے چاہنے والے تھے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے محبوب اگر تھوڑی دیر کے لیے نگاہوں سے رائب ہو جائے تو ان کی دلوں پر کیا گذری ہوگی کیا گذری ہوگی سارا مدینہ میں بیتاب ہو گیا سارا مدینہ بیتاب ہو گیا مرد بیچین ہیں عورتیں بیچین ہیں کہ ہمارے آقا کہاں تصیب لے گئے ادھر ڈونڈ رہے ہیں ادھر ڈونڈ رہے ہیں آبادی کے اندر ڈھونڈا جا رہا ہے مکانوں کے اندر تلاش کیا جا رہا ہے لیکن کہیں اللہ کے پیائے رسول کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں تک کہ جب ساری آبادی چھانڈ ڈالی گئی اور کہیں اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا تنسا تین دن اسی فراق میں گزر گئے اسی بیتابی اور استراب میں مدینہ کے عالم میں مدینہ کی بستی میں استراب چھایا ہوا ہے لوگوں نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری ہوئے لیکن سرکار کہیں نہیں مل رہے ہیں کہیں نہیں مل رہے ہیں جب آبادی کی اندر نہیں ملے تو پھر جنگل کی طرف لوگوں نے رکھ گیا ہے اور جنگل کی طرف نکل گئے ہیں کہ سرکار کہیں مل جائیں تلاش کرتے کرتے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک چرواہی سے ملاقات ہو گئی جو بکریوں کو چرا رہا تھا بکریوں کو چرا رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا اے چرواہے تم نے کسی کو دیکھا ہے اس شکل و صورت کا انسان کہ جس کی پیشانی اتنی بلند ہے جس کی آنکھ ہے ایسی بھلی ہیں جس کی چہرہ انتہائی زیبہ ہے انتہائی روشن و متبرک ہے ان کا چہرہ زیبہ جو ہے درکشاں ہے روشن ہے ایسے چہرے والے کو ایسی داڑھی والے کو ایسا دکشو نگار والے کو تم نے کہیں دیکھا ہے سرواہے نے کہا کہ ایسی تو کوئی شخصیت میں نے نہیں دیکھی لیکن ہاں ایک عجیب بات میں ہی دیکھ رہا ہوں ایک عجیب بات میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک غار کے اندر سے رونے کی آوازہ رہی ہے ایک رونے والا اس بلگ بلگ کے رو رہا ہے اس انداز سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کا اثر میری بکریوں پر پڑ گیا ہے اور بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو وہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں دوڑے پر چلے جاتے ہیں دیکھا ہے کہ اللہ کی پیارے رسول مہوے سجدے میں سجدہ رید ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ تو رب حبلی امتی رب حبلی امتی اللہ تو میری امت کو مجھے بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب ہیں رو رہی ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام کوشش کر رہے ہیں بہت لدائیں کر رہے ہیں کہ سرکار سردے سے سر اٹھائیے سردے سے سر اٹھائیے سارا مدینہ بیچین ہے بچہ بچہ سرم صاحب بیچین ہے آپ کے فراق میں رو رہا ہے سارا لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے پینہ چھوڑ دیا ہے لیکن سرکار ہیں کہ آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں اور رب حبلی امتی کا فزیشوہ تمہارے مبارک جاری ہے دروش شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمدین مادلی جود والکرم والے اکرام ادبین جب صحابہ مجبور ہو گئے اور سردے صاحب سرکار کی بارگاہ میں ان کی یہ آجزی کام نہ آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ کو لے کر آئیں جگر گوشہ رسول ہیں وہ اپنے آبا جان سے عرض کریں تو ضرور سرکار مان لیں گے چنانچہ بہت صحابہ تشریف لے گئے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خددت میں جا کر ایسا ایسا معاملہ ہے حضرت بی بی فاطمہ چار اگر سے اپنا سر رگ لیتی ہیں اپنا چہرہ ڈھاب لیتی ہیں اور پردے کے ساتھ اپنے آبا جان کی خددت میں حاضر ہوتی ہیں اور دیکھ کر بیچین ہو جاتی ہیں مسترب ہو جاتی ہیں قدموں پر سر رگ دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے ورنہ قیامت سے پہلے ایک قیامت میں مدار ہو جائے گی آپ سر مبارک اٹھائیے جب انہوں نے بہت زیادہ درخواست کی انساء اللہ کی پیائے رسول سر ورق اٹھایا ہے میرے دوست اور گزرگوں اور سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سر نہ اٹھا تھا جب تک کہ ایک ایک امتی کی بخشش کا تامان نہ کر لے اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے چہنے والی آقا ایسی رحمت والی آقا ایسے رحمت والی آقا جن کے متعلق فرمایا گیا تو وہ بالمومین روح رہی مسلمانوں پر تو مہربان ہیں اور کمالی میں پی کرے استقامت حضور امین شریعت حضرت علامہ سبتین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی دین و سنیت کی خدمت کیلئے وقف کر دی اور لوگوں کو خرافات اور برائی سے بچا کر بھلائی کی طرف بلاتے رہے اس مشن میں مخالفین آپ کے ساتھ ظلم و ستم کا برطاو کرتے رہے لیکن آپ مسلکِ آلہ حضرت کی ترویج وہ اشاعت اور شریعتِ متاہرہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے اسی وجہ سے دنیا آپ کو امینِ شریعت کے نام سے جانتی ہے آپ نے چھتیز گڑھ کے علاوہ ملک کے اور بھی کئی صوبوں اور شہروں میں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کے ملتِ اسلامیہ پر احسانِ عظیم فرمایا آپ خود مسلکِ آلہ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے آپ نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ایمان کی حفاظت ہر فرض سے اہم فرض ہے اسی طرح چلتی ٹرین پر نماز پڑھنے کا مسئلہ جدید ذرائع سے چاند کی شہادت ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی حکم اور نماز میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے بارے میں آپ کا وہی موقف تھا جو سیدنا آلہ حضرت سیدنا حضور مفتی اعظم اور اس دور کے اگابر علماء اہل سنت کا تھا اور آج بھی جو موقف حضور تاج شریعہ اور دیگر مشاہر علماء اہل سنت کا ہے یعنی چلتی ٹرین میں فرض اور واجب اور سنت فجر وغیرہ نہیں ہو سکتی اگر وقت نکلتا دیکھے تو پڑھ لے اور بعد میں دھوڑا لے اسی طرح لاؤڈ سپیکر کی اقتداء میں نماز صحیح نہیں اور ٹی وی اور ویڈیو یعنی جاندار کی تصویر یا مووی ہرگز جائز نہیں اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی ان کی اجازت نہیں لہذا ہم پر ضروری ہے کہ اپنے پیر و مرشد اور اہل سنت کے عظیم پیشوا کے مشن اور تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیس کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے اور یہی حضور امین شریعت کی بارگاہ میں ہماری جانب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا تو ایسے چہنے والی آقا ایسی رحمت والی آقا ایسے رحمت والی آقا کہ جن کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ بالمومین روح و رحیم مسلمانوں پر تو مہربان ہیں اور کمالے میں گروش رہی پڑی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین مادلی جود والکرم و علیہ کرام مردوں پر بھی اور مہربان اور عورتوں پر مہربان سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسے مہربان کہ جہاں مسیبت کے وقت ان کو یاد دیا تو مسیبت اگر ان کو پکارا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو ساری مسیبتوں کے بادل چھڑ گئے ساری مسیبتوں کے بادل چھڑ گئے ایک مشہور واقعہ ہے حدیث پاک کا کہ ایک مرتبہ ایک لشکر جا رہا تھا لشکر اسلام مجاہد اسلام کہیں جنگ میں جا رہے تھے اور اس میں ایک حضرت سفینہ نام کے ایک صحابی بھی تھے اسی لشکر میں شریک تھے اتفاق ایسا ہوا تو وہ راستہ بھٹک گئے تنہا رہ گئے اور جنگل میں رضا بھٹکتے پھر رہیں کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے خافلے کا خافلہ نکل گیا ایدر کہیں خافلے کا پتہ نہیں چل رہا اور وہ پریشان مشتریب ہیں کہ بھی کسی صورت سے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شیر آگی جنگل کا شیر ظاہر ہے کہ اگر جنگل میں اتنا آدمی کو شیر مل جائے تو اس سے کتنی خوف و دہشت ہوتی اتنا حیراز ہوتا ہے اتنا آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی لیکن حضرت سفینہ جو یہ غلام رسول ہیں عاشق رسول ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں جب شیر نے ان پر حملہ کرنا چاہا یا شیر ان کے سامنے بڑا ہے کہ انہوں نے کہا تو کیا کہا یہ فرمایا کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ یا عبد الحریس انا مولا رسول اللہ صلی اللہ خبردار خبردار شیر تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں میں رسول اللہ کا غلام میں رسول اللہ کا غلام ہوں یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ بھئی پکارنا تھا تو اللہ کو پکارا ہوتا رسول اللہ کا نام کھولیا صاحب مددگار ہاتھی کی تو وہی ہے آج کہنے والے کہتے ہیں نا کہ مجیبت کی وقت پکارنا ہو کچھ مانگنا ہو مدد لینا ہو تو اس سے لو لیکن نہیں نہیں ایک عاشق رسول صحابی رسول ہیں وہ اللہ کا نام نہ لے کر اللہ کو نہ پکار کر اللہ کی پیانی رسول کا نام لیتے ہیں اور شیر سے کہتے ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدے کی بات عقیدے کی بات ہے اور محبت کی بات دیکھو جو جس نے ان کو مان لیا جنہوں نے رسول اللہ کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا اور جسے ان کو مان لیا اس نے صحابہ کو مان لیا تمام صحابہ کو مان لیا اور جسے ان کو مان لیا انہوں نے تابین کو مان لیا تبیتابین کو مان لیا اولیاء اکرام کو مان لیا اس نے امام آدم ابہنی فاپ کو بھی مان لیا اس نے غوث آدم کو مان لیا انہوں نے آل حضرت کو بھی مان لیا انہوں نے مفتی آدم کو مان لیا اسی لئے تو آل حضرت کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو دنیا سے مسلمان جانے کی کیا ہے زنیاں سے مسلمان جانے جانا اسی وقت ہے کہ جبکہ انہیں مانو اور کیسا مانو کہ انہی کی ہو رہا جو وہ کہیں تنزا اس کی تعمیل میں لگ جاؤ جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرو اور ان کے ہر حکم کے سامنے سنو صاحب سر نیاز کو جھکا دو یہی ماننا ہے یہی ماننا ہے ایک عاشق رسول تھے سچے عاشق رسول تھے وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام یہاں بہت سے نادان لوگ رسول اللہ کے دشمن وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہیں مانا اللہ کو نہیں مانا انہیں جانا اللہ کو نہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ سے بھی کام نہیں رکھا ماد اللہ صحابہ سے بھی کام نہیں رکھا تعبین سے بھی کام نہیں رکھا علیاء اکرام سے بھی کام نہیں رکھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام وہ لوگ نادان ہیں وہ جانتے ہی ہیں جانتے ہی نہیں ہیں معاملہ یہی ہے جیسا میں نے ابھی ارز کیا کہ ان کو مان لیا تو سب کو مان لیا ان کے ہو رہے ان کی غلامی کا دم بھر لیا تو سمجھا آپ سب کے ہو گئے سب کے پیارے ہو گئے اور انہیں نہیں مانا ہے انہیں نہیں جانا ہے انہیں افضل جیسا بشر سمجھا ہے ان کے مطالق یہ عقیدہ رکھا ہے کہ وہ ماذا اللہ مر کر مٹی مل گئے ان کے مطالق اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ نماز میں ان کا خیال آ جانا ماذا اللہ گدے اور خچر کی خیال میں ڈوب جانے سے بہتر ہے انہیں صاحب تو سمجھ لو کہ پھر کچھ نہیں ماننا ہے تو انہیں مانو انہیں ماننا ہے تو انہیں مانو اور انہیں نہیں مانو گے تو اے اسی بھٹکتے پھر ہو گئے اے اسی بھٹکتے پھر ہو گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَبْدِ ہمارے اور آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں جو نہ مانتے نہ مان لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی پیارے رسول ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بعد ساری کائنات سے سب سے ذلوالہ ہیں وہ اپنی حیاتِ ظاہری میں جس طرح زندہ تھے آیت بھی بفضل تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں زندہ نبی کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی اپنی حیاتِ ظاہری کے ساتھ اسی طرح زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو کھانے پینے کو بھی ملتا ہے کھانے پینے کو بھی ملتا ہے غرض یہ کہ زندگی میں جو تمام دروریات ہوتی ہیں انسان کی وہ سب میرے آقا کو مہیاں ہیں اور اللہ کے پیائے رسول کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کو اس طرح ملائدہ فرما رہے ہیں اس طرح ملائدہ فرما رہے ہیں کہ جیسے زائی کا دانہ ہاتھ پر دیکھا جائے آج بھی سرکار کی بات سرکار کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہم اور آپ یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں میرا ایمان ہے میرا دردان کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پیائے رسول سماعت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سرکار کرم فرمائے تو ہماری بخشش کا سامان ہو جائے تم مال ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ سب کچھ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے غضب کی بات ہے کہ ہم ایسا ماننے والے ہیں اس کے باوجود اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتے اور ان کے حکموں کو بھولے گئے نماز کو کہا جاتا ہے تو نماز بات بڑھتی پڑھنا نصیب نہیں ہو اللہ کے پیائے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کے پیائے رسول نے زکاة دینے کا حفظ دیا تو کتنے دولت مند ہیں جو صحیح مانا میں زکاة عطا کر رہے ہیں کتنے اہلِ سروت ہیں جو سنجھ صاحب حج کے لئے جا رہے ہیں کتنے سنجھ صاحب ماننے والے ہیں کیسے ماننے والے ہیں ہری ایسے ماننے والی اللہ کے پیائے رسول نے فرمایا کہ داڑھیاں رکھاؤ تو کتنے داڑھی رکھنے والی ہیں ایک عرصہ ہو گیا میں آج غور کر رہا تھا ہر میفی میں نے نگاہ دوڑائی تو بڑے 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 لوگ جن سے میں نے بارہا کا آئے کہ تم داڑھیاں رکھو لیکن آج بھی ان کے چہرے داڑھیوں سے صاحب نظر آدھا یہ ماننے کی شام ہے یہ غلاموں کی شام ہے داڑھی تو ایسی سنجھ صاحب ایسا سنت ہے اللہ کے پیائے رسول کی یہ بارہا سرکار نے فرمایا کہ داڑھیاں رکھاؤ اور لبے کتنے لیکن مسلمان جو ہیں صاحب غافل ہیں اس سے مانتے ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں صاحب رسول اللہ کے چانے والے ہیں رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں غوث کی دامن نہیں چھوڑے کہنے والے ہیں سب کوئی ہے لیکن داڑھی رکھنا ایسا مشکل ہو گیا ایسا آر ہو گیا ایسی شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی جوان سے کہا جائے کہ داڑھی رکھو تو اسے شرم محسوس اور جوان تو جوان بوڑا ہی نہیں رکھتا بوڑا ہی نہیں رکھتا خدا رازہ رازہ سوچو کہ اللہ کے پیانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناراضگی تم مول لیتے ہو ایک صرف داڑھی نہ رکھ کر کتنے برسے ہو گئی مجھے یہاں آتے ہوئے اور کوئی سامزہ موقع ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے تمہیں تنبیہ نہ کی ہو بتایا نہ ہو کہ خدا رازہ داڑھیاں رکھاؤ اور اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کرو اس لیے کہ رسول اللہ کی بہترین سنت آپ اسی محفل میں دیش کی مختصصی محفل ہے لیکن کتنے کئے لوگ ایسے ہیں جن کے صحیح معنی میں داڑھی ہے اگر کسی کے ہے بھی تو وہ کتری ہوئی ہے ابھی داڑھی سنت رسول جو ہے ٹھوڑی کی نیچے ایک موشت ہونا چاہیے ایک موشت ہونا چاہیے اور رسول اللہ کی کیسی پسندیدہ سنت کیسی پسندیدہ سنت ہے ہمیاء اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کی داڑھی میں صرف ایک ہی بال ایک ہی بال تھا اور سرکار جب ان کو دیکھتے تو تبصم سرکار کے لبوں پر کھیل جاتا خوش ہوتے تھے سرکار تبصم آ جاتا تھا سرکار کے لب آئے مبارک پر انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید ایک بال ہونے کی بھی سرکار تبصم فرماتی لہذا انہوں نے ایک دن اس بال کو کٹر دیا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیائے رسول نے ان کو دیکھا تو آج وہ بال رضا نہیں آ رہا تھا اللہ کے پیائے رسول نے اپنا رخ پھیر لیا ان کے چہرے کی طرف سے مو پھیر لیا تو دیکھو داڑھی کا ایک بال اس بھی قدر لگتا ہے اتنی قدر مذہر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا اتنا پسندیتا تھا وہ ایک بال کہ سرکار ان کے چہرے کو دیکھتے تو سرکار کے لبائے وارد پر تبستم کے جایا کرتا تھا اور جب انہوں نے داڑھی کا ایک بال منا دیا سرکار نے اپنا رخ پھیر لیا تو جو لوگ داڑھی رکھتے ہی نہیں سرے سے سرکار جنہوں نے جانا ہی نہیں کہ داڑھی بھی رسول اللہ کی سنت ہے ارے کتنے سرکار میرے ہی تعلق سے داخلے سے اصلاح ہوئے ہیں ان کو سرکار صاحب کم سے کم داڑھی کا اعترام کرنا چاہیے انہوں نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پر سرکار صاحب کے ہم رسول اللہ سے ہر واجب ہر فرض ہر سنت کو سرکار ادا کرتے رہیں گے اور رسول اللہ کی بہترین سنت جو ہے داڑھی رکھنا بھی ہے داڑھی رکھنا بھی ہے نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں اسی لئے تو لوگ سرکار گھبراتے ہیں مرید ہوتے ہیں جب تم اعلان ہوتا ہے کہ صاحب مرید ہو جائیں مرید ہو جاتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ مرید ہو جائیں گے تو توبہ کرنا پڑے ابھی مرید ہونے میں کیا ہوتا توبہ تو کرنا پڑتی ہے یہ وعد کرنا پڑتا ہے یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم فلا فلا کاموں سے توبہ کرتے ہیں نماز روزہ کی تابندی کریں گے رسول اللہ کی ایک ہر رسول اللہ کو مانیں گے واجب اور فرض کو مانیں گے یہی تو سب کچھ ہوتا دشمنوں سے نہیں ملیں گے رسول اللہ کی دشمنوں سے نہیں ملیں گے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح راغب ہوتے ہیں آج کل تمہیں پیروں کا بھی عالم یہ ہو گیا کہ وہ انہوں نے نماز پڑھائیں انہیں روزے رکھیں اور ایسے ہی پیر جو ہیں لوگوں کو سنیل صاحب پسند پسند ہے ہر عالم یہ ہو گیا کہ وہ بھی خود بھی جہنم کا انظام کر رہی اور اپنے مریدوں کو بھی جہنم کی طرف لی جا رہی اللہ تبارک و تعالی اس لائے عمال کی توفیق حطا فرمائے میں تم داڑھ یہ رکھاؤ اور نمازیں پڑھو پاوندی اختیار کرو کیوں اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ایسے رسول کے چاہنے والے ایسے چاہنے والے رسول کے ہو سنیل صاحب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کتنی پیاری ہے کتنی پیاری ہے کہ ہر ہر موقع پر سرکار نے امت کو یاد رکھا ہے ساری زندگی امت کے غم میں روتے بھی گزاری ہے لیکن کتنے افسوس کا مسلمہ مقام ہے کہ آج امت جو ہے رسول اللہ کو بھولے ہوئے ہیں مرد سنیل صاحب بھولے ہوئے ہیں عورتیں رسول اللہ کے عقامات کو بھولے ہوئے ہیں حل مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں عورتیں پردے سے بے باک ہوئیں آزاد ہو گئیں سنیل صاحب بڑے بڑے گھر کی عورتیں غریب ہر کی عورتیں سب بیتاب سنیل صاحب بے ہلاوالا چہروں میں بہروں میں بسوں میں ٹرینروں میں گھومتی نظر آتی ہیں باداروں میں گھوم رہی ہیں مارکٹنگ کر رہا رہی ہیں خدا رہا دیکھو تو کیا عالم ہو گیا کیا عالم ہو چکا ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں عزت حاضر کرتے ہیں اور آتے ہیں بارگاہ رسالت میں لیکن وہ آنکھوں سے مجبور ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا Yoon سے پردہ نہیں کرتی ہوں بیٹھی رہتی جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا جو رسول اللہ کی چاہنے والی صلی صاحب بیوی ہیں رسول اللہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے ان سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوں گیا کہ تم نے ان سے پردہ نہیں کیا پردہ نہیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 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 ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں کے فرمائے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو تم تو اندھی نہیں ہو دیکھو رسول اللہ اپنے پیاری سمجھ ساتھ چہلے والی بیوی سے کس طرح خطاب فرما رہے ہیں اور کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم تو اندھی نہیں ہو لیکن آج کا عالم یہ ہے سن صاحب کی عورتیں کو جانتی نہیں کہ پردہ بھی کوئی چیز قرآن فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَا فِي پردہ نہیں تھا عورتیں آ رہی تھیں مسجد میں جماعت میں بھی شریک ہوتی تھی لیکن جس دن سے سن صاحب آیت کریمہ نازل ہوئی اور پردوں پردے کا حرم عورتوں کو دیا گیا ہے بھلا مجال ہے کہ کوئی عورت بے پردہ باہر نکل جاتی ہو بے حجابانہ نکل جاتی ہو اور وہ زمانہ تو خیر قرون کا زمانہ تھا سب سے بہترین زمانہ تھا خود اللہ کے پیائے رسول وہاں موجود تھے سن صاحب لیکن اس زمانے کے بعد بھی ایسا پردہ تھا سن صاحب طور خاص یو پی کے علاقوں میں کہ کوئی عورت آپ کو دروازے پر نظر نہیں آسکتا بہت زیانہ والا آدمی اگر دروازہ کٹ کٹ آتا تھا دروازہ کٹ کٹ آتا تھا تو اسے اگر مرد گھر میں نہیں ہے تو کوئی جواب نہیں مل سکتا اور جہاں پردہ ہے وہاں پہ بھی سجد اللہ آج بھی یہی آلم کہ آپ کو کسی سن صاحب عورت کی آواز باہر نہیں سنائی دے گی اور سن صاحب عورت کا اگر مرد دروازے پر آئے تو اسے کوئی جواب نہیں ملے گا اگر مرد گھر میں نہیں تو پردہ ہو تو ایسا ایسا ہونا چاہیے تو معلومہ کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب بے باک ہو چکے سب کے اندر سن صاحب حیاء اور شرم کا مردہ ختم ہو چکا ہے اور حیاء ایک ایسی چیز ہے حیاء اور شرم ایسی چیز ہے کہ الحیاء و شعبت المنی ایمان اللہ کے قرآن رسول نے فرمایا کہایا جو ہے ایمان کی شاخ ہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں مردوں کے لیے ہوئی حکم ہے کہ وہ غیر عورتوں پر نگانے ڈالیں اور عورتوں کے لیے ہوئی حکم ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں لیکن آج کہاں یہ ہوتا کہاں یہ ہو رہا ہے آج تو پردے کا بھی آج ختم ہوتا جا رہا معلوم ہوا کہ ہر حکم کو ٹھکڑایا جا رہا ہے ہر حکم سے سرطابی کی جا رہی ہے بھلا بتائیے تو کہ دنیا کا ایک غلام اگر اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے صحیح معنی میں فرما بردار ہوتا ہے بہت سے غلام ہیں لیکن ایک غلام ایسا ہے کہ جو آقا کے ہر حکم کو مانتا ہے اور اس کے سامنے سر نیاز تسلیم سر نیاز جھکا دیتا ہے اور ہر حکم کی تعمیر کرتا ہے دنسا تو کتنا پیارا ہوتا ہے اپنے مالک کو کتنا پیارا ہوتا ہے بلا تشبیہ بلا سنسا تشبیہ یوں ہی سمجھو کہ آقا اور مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر چاہتے ہو تو ان کے سامنے سے ایسے غلام بن جاؤ ایسے غلام بن جاؤ کہ جو انہوں نے کہا ہے انہوں صاحب اس سے سب اس کو مانو اور جس سے باد رکھا ہے اس سے باد آجا کیونکہ ان کی شانی یہ ہے قرآن نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے باد رہے کہ حکم دے اس سے باز ہو جاؤ ضرور شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و شفینا و مولا محمدین مادل جود والکرم و علیہ السلام مجمعین میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ صاحب صاحب زادی صاحبہ حضرت بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدی اللہ صاحب جن کا عدد بہترام ایک ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے عورتیں بھی ان کا بڑا عدد بہترام کرتی ہیں لیکن کبھی انہوں نے عورتوں نے غور کیا کہ حضرت بی فاطمت الزہرہ کا پردہ کیسا پردہ تھا کیسا پردہ تھا ایسا پردہ تھا کہ ان کو ننگے سر کبھی آزمانی نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ درہا غور کریں اور اور اللہ کی پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص رحمت جہاں مردوں کی یہ ہے وہاں آپ مسلمان عورتوں کے لئے بھی مسلمان عورتوں کے لئے بھی ہے بلکہ عورتوں کو زیادہ عسان مانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے ورنہ زمان جہاییت میں تو یہ عالم تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے پیدا ہوتے ہی عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ کتنا بڑا عسان ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور سرکار کے منع فرمانے سے زندہ عرب لوگ زندہ دفن سے باز آ جائے اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج تک یہ ہی ہوتا جل آ رہا ہوتا کسی طرح اب لوگ اپنی عورتوں کو اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے دفن کر دیا کرتے لیکن عورتوں پر بڑا عسان ہے میرے آقا و مولا حضور احمد المشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سرکار کی ایک رحمت ہے رحمت خاصہ ہے عورتوں پر جہاں مردوں کے لئے سرکار رحمت ہے وہاں عورتوں کی بھی لی رحمت ہے عورتوں کی بھی لی رحمت ہے تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچی میں لی کر رہا تھا کہ حضرت سفیلہ نے باہر حضرت کیا حضرت سفیلہ نے شیر کو دے کر فرمایا کہ آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کا غلام ہوں رسوچوں کی جانور جیسی چیز جانوروں وہ بھی شیر لیکن جہاں اس نے رسول اللہ کا نام صلاح ہے تو اب تم ہلاتا ہوا حضرت سفیلہ کی خدمت پہ حاضر ہوں سبحان اللہ حضرت سفیلہ کی خدمت پہ حاضر ہو گیا اور جناب پھر عالمی یہ ہوا کہ اس نے رہبری کی اس نے راستہ نکھایا حضرت سفیلہ کو اب حضرت سفیلہ کے پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے آگے آگے حضرت سفیلہ چلے جا رہی اور وہ جناب راستے بھی چلا جا رہا ہے اور انتہائی مطانس و سجید کی سے چل رہا ہے اطاعت و فرمہ ورداری کا مظہرہ کرتے بھی چل رہا ہے اور جہاں حضرت سفیلہ صاحب وہ قافلہ مل جاتا ہے تو وہ جنگل کا شیر اتنا راستہ لیتا ہے درود شریف اور یہ اللہم صلح علیہ سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمدین میرے دوستوں روزرگوں دیکھو اللہ کے پیائے رسول ایسے رحمت ہیں ایسے رحمت ہیں کہ کیسے ہی مسئیبت کا وقت ہو کیسے ہی پریشانی کا وقت ہو جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہکے پکارا اللہ کے پیائے رسول کو سچے دل سے یاد دیا تو ساری مسئیبتوں کے بادل چھنڈ جاتے ہیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے صدقے میں اور ان کے صدقے میں جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے ان کا بھی یہی حال ہے پھیرانے پھیر دذکیر سیدرہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہے کہ جہاں یا مغاؤس المدد کہکر پکارا ہے ساری صاحب مشیبت میں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں دروش شریف پڑھئیے اللہم صلی علیہ سیدنا و ربینا و شفینا و مولانا محمدین یہاں یہ بھی سمجھتے چلئے کہ سفینہ کا نام سفینہ کیوں پڑھ گیا سفینہ کا نام سفینہ کیوں ہو گیا وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور مجاہدین اسلام بھی تھے صاحب اکرام بھی ساتھ پہ تھے جب قافلہ چلنے لگا تو صاحب اکرام کے ساتھ پاس سامان زیادہ تھا صاحب اکرام نے اتنا سامان سب اکھٹا کر کے ایک شادر میں بانا اور سب کا سب حضرت سفینہ کے سر پر رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تم اسکرا کر فرمایا کہ تم رکھے رہو اپنے سر پر اس لیے کہ تم سفینہ ہو اس لیے کہ سفینہ کا نام سفینہ کہتے ہیں کشتی کشتی کو جو سامان لات کے لے جاتی ہے آپ نے سرکار نے فرمایا کہ تم سفینہ ہو سفینہ کشتی کو کہتے ہیں اور اسی جو سے آپ کا نام سفینہ پڑھ گیا اور سرکار کے فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سرکار کہ فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ میرے طاقت ازوز سے اتنی بڑھ گئی اتنی قوت ہو گئی کہ ایک دو نہیں میں سات اوٹوں کا بھوش اپنے سر پر رکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو مال ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرافہ رحمت ہیں سب کی مسئبتوں کو ٹالنے والے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے خزانوں کی کنجیاں دیتی ہیں جس کو جو چاہتے ہیں حطا فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے آقا و مولا کا سچا غلام اور وفادار غلام بنا دیا اور سے بھی سرکار کے فرامین کی سمجھتا عمل کریں اور مرد بھی جو ہیں ان کے ایک حکم کی تعمیل کریں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اپنی داڑھیوں اپنے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کریں اور تمام شیطانی وسوسوں کو دل سے دور کر دیں اور اللہ اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات پر عمل کریں آج خوف خدا دنوں کے دن نکل چکا ہے نہ اللہ کے حکمات پر عمل ہو رہا ہے نہ صلی اللہ کے صلی اللہ کے حکمات پر عمل ہو رہا ہے اور مسلمان مسیبتوں میں پریشانیوں میں گھرتا رجل چلا جارہا ہے دنیا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہی ہیں ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہی ہے مسلمانوں کو گھرے میں لیے جارہا ہے لیکن آج بھی مسلمانی کے آنکھیں نہیں کلتیں اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اسباب نہیں دلاش کرتے یہ تو سوچتے ہیں شکایت تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم مصیبتوں میں کھرتے رہے ہیں ہم پریشانیوں میں مسترب اور بیچائن نظر آ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اللہ تو خود فرماتا ہے کہ وما سابقمی مصیبت اللہ بیما کساویت آئے دیکم تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں پر کمائی ہوئی مطلب یہ کہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے واللہ سمجھا اور اللہ بہتوں کو تو بخش دیتا ہے بہت سی خطہوں سے درگزر فرما دیتا ہے تو مال ہوا کی ساری آلے والی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں اس وجہ سے اور صرف ازداد سے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت پہنچا رہے ہیں سرکار کے دل کو دکھا رہے ہیں خدا رہا سرکار کی روٹی ہوئی رحمتوں کو اگر منانا چاہتے ہو اور اپنی حالت کو سبیل صدارنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کا بخار چاہتے ہو یہاں بھی عزت چاہتے ہو وہاں بھی بخار چاہتے ہو تو اللہ کی پیائے رسول کا سچے سے دعوت پکڑ لو اور اسی طرح کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور یہ سارے کے سارے علیاء اکرام چاہے وہ صحاب اکرام ہوں تابین ہوں تب تابین ہوں ام اکرام ہوں علماء ہوں صلحہ ہوں سب کے سب وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کو مانا اور جانا ہے جانا اور مانا ہے کہ غوث آزم نے نہیں مانا غوث آزم تو سرکار کے لوری نظر ہے سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نہیں مانا ارے انہوں نے تو ایسا مانا ایسا مانا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا ہر قدم جو ہے رسول اللہ کے نقش قدب پر سامین اکرام دین کی تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کام صرف آواز کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹی وی کا استعمال شیطانی دھکا ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف کا آج بھی یہی فتوہ ہے کہ ٹی وی اور مووی میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حرام ہیں سیدنا عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب عطایاء القدیر فی حکم تصویر سے یہی ثابت ہے کہ تصویر کھینچنا کھچوانا بنانا بنوانا چاہے وہ کسی طریقے سے ہو حرام ہی ہے حدیث میں کسی خاص طریقے کا ذکر نہیں ہے تصویر بنانے کے کئی طریقے پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں لہذا اگر کوئی دین کی تبلیغ کے نام پر ٹی وی چینل چلائے تو اسے غیر مدنی چینل ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ کام مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے خلاف ہے ٹی وی اور ویڈیو کی وجہ سے معاشرے کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے ہر طرف گناہوں اور بے خیائیوں کا سہلاب آ گیا ہے مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اسلامی کتابیں پڑھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے تحرال پادری اور زاکر نائق جیسے گمراہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایسے نازک حالات میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور پیغامِ آلہ حضرت دھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاجو شریعہ کی اجازت سے جماعت رضاِ مصطفیٰ کے زیر احتمام رضا آوڈیو چینل شروع کیا گیا ہے جو نہایت کامیابی کے ساتھ ملک کی کئی ریاستوں میں سنا جا رہا ہے اس میں صرف آواز ہوتی ہے جس کے لیے خاص قسم کے سپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں کسی ایک جگہ پر کمپیوٹر سسٹم رکھا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے اور نہایت صاف آواز میں سنائی دیتا ہے رضا چینل میں روزانہ صبح پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک نہایت دلکش آواز میں پانچ وقت کی ازانے نات و منقبت صلاة و سلام شجرہ شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل سوال و جواب وضو غسل اور نماز کا طریقہ روزہ اور زکاة کے مسائل حضور تاجو شریعہ حضور محدث کبیر اور دیگر اگابر علماء کے شاندار بیانات ہر شہر کی تقویم یعنی اوقات سلاة کے مطابق نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وارننگ کا اعلان تاکہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو فوراں پڑھ لے مثلاً زہر کا وقت ختم ہونے سے تیس منٹ پہلے اس طرح اعلان ہوتا ہے سامین کرام نماز زہر کا وقت ختم ہونے میں صرف تیس منٹ باقی ہیں اگر آپ نے ابھی تک زہر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو جلد ادا کر لیں اس اعلان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ تین یا چار مرتبہ اسلامی مہینے تاریخ اور سال کا اعلان بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے اگر کسی بزرگ کے اور سیاہ ولادت کا دن ہو تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر بیان ہوتا ہے دن میں کئی مرتبہ نات پاک پیش کی جاتی ہے جو اکابر و مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی بالخصوص حدائقِ بخشش سامانِ بخشش زوکِ نات قبالہِ بخشش اور سفینہِ بخشش وغیرہ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں ذکر والی ناتیں بلکل نہیں پیش کی جاتی ہیں البتہ کچھ مشہور ناتیں جن کا ذکر کمپیوٹر کے ذریعے نکال دیا گیا ہے وہ پیش کی جاتی ہیں رمضان المبارک بکرائید محرم ربیع الاول شریف اور ربیع الاخر شریف وغیرہ کے موقع پر کئی کئی روز تک ایسے شاندار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی معلومات میں زبردست اضافہ ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ تلاوتِ قرآنِ پاک روزانہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے جس میں پارہ اور رکو نمبر اور صورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی آواز میں بیانات کے علاوہ روزانہ نات پاک بھی پیش کی جاتی ہے طاہرالپادری اور زاکر نائج جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی مدلل بیانات ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکیں غرض یہ کہ آج کے پرفتن دور میں مسلکِ اعلیٰ حضرت کی تربیج و اشعاط مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت سلح کلیت کے خاتمیں اور نوجوانوں کو دین سے قریب لانے کے لیے رضا آوڈیو چینل جیسی کوئی چیز نہیں ہے یقیناً یہ خضور تادو شریعہ کی کرامت ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بلکل جائز اور نئے طریقے سے رضا آوڈیو چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں فیل رہا ہے جن شہروں میں یہ شروع ہوا ہے وہاں کی سنیت مضبوط ہوئی ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے یہ سب خضور تادو شریعہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے آج ہر کسی کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دینی کتاب یا لیٹریچر چھاپ سکے اور ہر جگہ پہنچا سکے اور اگر چھاپ بھی لے تو مفت میں کتنا تقسیم کرے گا پھر یہ کہ ہر کوئی پڑھنا نہیں جانتا اور جو پڑھ سکتے ہیں ان میں کچھ اردو اور کچھ ہندی والے ہیں اس کے بعد بھی اس کی کوئی زمانت نہیں کہ ضرور پڑھیں گے ایک بات یہ بھی کہ کیا کتاب ہمیشہ اور ہر عنوان پر چھاپی جا سکے گی کیونکہ صرف ایک مرتبہ چھاپنے سے کام پورا نہیں ہوگا اسی طرح تقریر یعنی دینی جلسوں میں بھی اخراجات بہت ہوتے ہیں اور عنوان کے مطابق ثبوت اور حوالوں کے ساتھ تقریر کرنے والے مقرر بھی بہت کم ملتے ہیں اس طرح ایک جلسے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی رقم سے رضا آڈیو چینل شروع کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا اور روزانہ پندرہ سے سولہ گھنٹے تک پروگرام سناتا رہے گا اس کے ذریعے پورے ملک میں ہونے والے اہم جلسوں کانفرنس اور عرص کی تقریریں مرد و خواتین گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ سن سکیں گے اور پانچوں وقت کی ازان نات پاک اور تلاوت قرآن و ترجمہ بھی سنیں گے اس طرح کوئی کتاب یا لٹریچر اور جلسے کے بغیر بھی سننیت ترو تازہ اور مضبوط رہے گی رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اگر کسی آفیس مکان یا بیلڈنگ میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو وہاں سے کئی گھروں میں کیبل وائر یعنی تار کے ذریعے کنیکشن دیا جا سکتا ہے اور پورے شہر میں فیلایا جا سکتا ہے اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اسی شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا تفصیل کے لیے ویب سائٹ دیکھیں رضا آوڈیو چینل ڈاٹ کام جو لوگ اپنے شہر میں رضا آوڈیو چینل قائم کرنا چاہتے ہیں وہ بریلی شریف سے عریضہ فارم خاصل کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ پر آن لائن اپلیکیشن فارم بھی بھیج سکتے ہیں ویب سائٹ کا نام دوبارہ سنیں www.رضا آوڈیو چینل ڈاٹ کام مزید کسی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں پلس نائن ون نائن سکس فائے سیون زیرو سکس ڈبل زیرو ون فور سکس ڈبل زیرو